سعودی عرب اور کئی عرب ممالکی مساجد میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر یہاں مرکزی مسئلے پر جماعت ختم ہو جائے تو دوسری جماعت کروانے پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی پبندی نہیں ہے بلکہ اکثر نمازوں میں تو مرکزی جماعت کے بعد فقف وقفے سے کئی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں جی بلکن تاکہ بوجہ تاخیر سے آنے والے لوگ انفرادی نماز کے بجائے باجماعت نماز کا ثواب سمیر سکیں اس سے بھی خوبصورت بات یہ ہے کہ امامت کے لیے جبا اور امامہ اور کم از کم ایک مشت داڑی والے کا راستہ بھی نہیں رکھا جاتا بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے کا کوئی بھی کلمہ کو مسلمان امامت کروا سکتا ہے کوئی اس کا مسلک نہیں پولتا اس کی نیشنیلٹی چیک نہیں کرتا داڑی موچ نہیں واپتا عمر کا تیین نہیں کرتا اس کے پہناوے کا ایشو نہیں بناتا واحد شرط صرف واحد شرط صاحب ایمان ہونا لادمی ہے بس وضو کر کے آنے والوں میں سے کوئی بھی ایک فرد آگے بڑھ کر امامت کرواتا ہے اور باقی سارے لوگ اس کے پیچھے مقددی بن جاتے ہیں اور خشو و وضو کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں یہ بھی ایک دوستو فرزندہ اسلام کے درمیان اتحاد و یقانیت کا یہ حسین و قوت بخش منظر ہمارے ملک میں کیوں نظر نہیں آتا ذرا نہیں پورا سوچیں اور ہمارے پاکستان کی مساجد میں کیا ہوتا ہے اہلِ علن سے رائد ذرکر آ رہے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے انصال ضرور کچیے گا اللہ حافظ بارد باستان 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 با